اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عملیات جفر اینڈ نجوم میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن بے کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے دوستو میں آج آپ کے لیے بہت خاص محبت کا عملے کر آیا ہوں اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں لیکن جو آپ کا مطلوب ہے اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی فیلنگ ہمدردی پیار وغیرہ نہیں ہے اور اس کے دل میں آپ کے لیے بہت سی نفرت عداوت بغز ہے یہ جو عمل ہے نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے ہے اور جو مطلوب ہے آپ کا اس کا دل اس عمل کی مدد سے نرم ہو جائے گا اور وہ محبت کا دم بھرے گا یہ بہت آسان ہے اور یہ عمل مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں اور اسی نقش سے آپ دیگر کام بھی لے سکتے ہیں میں سارا کچھ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ ساری ویڈیو لازمی دیکھنا چاند کی ایک تاری سے لے کر پندرہ تاری کے بیچ میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے پیر کے دن بودھ کے دن جمعیرات کے دن جمعے کے دن اتوار کے دن آپ یہ پانچ دنوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں سوائے منگل اور ہفتے کے برحال جب یہ دن آئے تو آپ اپنی عمل کے جگہ پہ جائیں گے جہاں پر آپ عمل کرتے ہیں وہاں پر کوئی اور شخص موجود نہ ہو کمرہ پاک صاف ہو آپ باوضو ہو اور ریجرال گیپ کا کھیال رکھ کر یہ آپ کو عمل کرنا ہے ریجرال گیپ کا طریقہ میں نے ہر ویڈیو میں بتایا ہوا ہے یہ جو اسکرین پہ آپ کو ریجرال گیپ کا چارٹ نظر آ رہا ہے اس چارٹ کی مدد سے آپ دیکھیں گے کہ اسلامیک ڈیٹ اس دن کونسی ہے پھر آپ ریجرال گیپ کی سمت معلوم کریں گے پھر اس سمت میں اپنے چہرے کا رکھ کر کے اسلام علیکم یا ریجرال گیپ صرف اتنا بولنا ہے پھر اس کے پیٹ پیچھے آپ کو بیٹھ جانا ہے اور جو سیدھے ہاتھ والی شہدت کی انگلی کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے بڑی والی اس سے آپ کو ایک مربع نقش بنا لینا ہے زمین پاک صاف ہو نہ پاکی نہ ہو آپ کو مربع نقش چار کھانوں کا بوکس بنا لینا ہے سب سے اوپر آپ سیون ایڈ سکس لکھیں گے اچھا اس سے پہلے آپ یہ ایک پانی کا برطن لیں ٹھنڈا پانی ہو اور یہ آپ اپنے سامنے رکھیں گے اور یہ نقش بنائیں گے آپ نے سیون ایڈ سکس لکھا پھر یہ جیسے نقش بنا ہوا ہے آپ کو نیچے سے شروع کرنا ہے ایک عدد سے لے کر بڑے عدد تک ختم کرنا ہے یہ جیسے لکھا ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پھر آپ کو بیاسی ایٹی ٹو ایٹی تری ایٹی فور ایٹی فائف ایٹی سکس ایٹی سیون ایٹی ایٹ ایٹی نائن یہاں تک آپ کو یہ نقش کمپلیٹ کر لینا ہے اور نیچے آپ اپنے مطلوب کے نام کے عدد لکھیں گے مثال کے طور پر کسی کا نام آدم ہے الف کا ہو گیا ایک دال کے ہو گئے چار میم کے ہو گئے چالیس یہ ٹوٹل ہو گئے پینتالیس یہ جو آپ کو اسکرین پہ کمپلی عدد کا چارٹ نظر آ رہا ہے اس چارٹ کی مدد سے آپ اپنے مطلوب کے نام کے عدد لے سکتے ہیں یہ جس سے غروف لکھے ہوئے ہیں اس کے نیچے جو عدد ہیں آپ کو یہ عدد لینے ہیں جب آپ یہ سارا کچھ کر چکے ہیں اور نیچے عدد مطلوب کے لکھ چکے ہیں تو آپ کو جو ٹھنٹا پانی جو آپ کو میں نے کہا تھا اس میں آپ اپنی پانچوں انگلیاں ڈالیں گے اور اس سے جو پانی ہاتھ میں لگے گا وہ آپ کو یہ چھینٹے ماننے ہیں نقش کے اوپر اتنے چھینٹے ماننے یہ جیسے نقش سارا کھتم ہو جائے یعنی کہ نظر نہ آئے باقیات اس کی نہ رہے آپ کو یہ عمل سات دن کرنا ہے اور جب آپ یہ عمل جس دن شروع کریں تو روزوانہ ٹائم ایک ہی مقرر رکھیں انشاءاللہ سات دن نہیں گزریں گے کہ آپ کے مطلوب کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی اس کا دل آپ کے حق میں نرم ہو جائے گا یہ محبت کا ایک طریقہ ہو گیا اچھا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اور بڑوں کو نظر لگ جاتی ہے تو آپ یہ نقش وہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک نقش وائٹ پیپر بھی بنائیں گے یہ جو میں نے چال بتا یہ اس چال کے حساب دے پھر آپ کو اس کو کرنا کیا ہے کہ لیمینیشن کر کے اچھی طرح سے لپیٹ کر سفید یا ہر رنگ کا کپڑا ہو اس میں آپ لپیٹ کر بچوں کو گلے میں باندھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہر قسم کے نظر بچ سے محفوظ رہیں گے اور بچے اکثر دودھ نہیں پیتے یا چیکتے چلاتے رہتے ہیں اس کے لئے بھی یہ مفید ہے اچھا تیسرا طریقہ اس کا آپ کو یہ نقش اتوار کے دن شمس کی ساتھ میں یعنی کہ جب سورج طلوع ہو جو پہلی ساتھ ہوگی وہ شمس کی ساتھ ہوگی اس میں آپ کو یہ نقش ایک ادد کوری ٹھیکری یعنی کہ میٹی کا برطن ہوتا ہے پکا ہوا آپ کو یہ نقش کالے رنگ کی انگ سے بنا لینا ہے اور جو کھیت ہو آپ اپنے کھیت میں یہ زمین میں دبا دیں گے انشاءاللہ وہ کھیت ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا اور اللہ کے حکم سے اس نقش کی مدد سے اناج زیادہ مقدار میں پیدا کرے گا اچھا اس کا چوتھا طریقہ میں پتہ دوں اگر میان بیوی میں نا اتفاقی ہو اور ہمیشہ لڑتے جگڑتے ہو اور آپس میں ان دونوں کی نہیں بنتی ہو آپ کو یہی نقش وائٹ پیپر پہ بنا لینا ہے اور ارکے گلاب سے یہ جو نقش آپ کو یہ دھو لینا ہے پھر جو اس کا پانی بچے آپ دونوں میان بیوی کو پلا دیں انشاءاللہ آپ یہ عمل گیارہ دن کریں ان دونوں میں کتنی بھی اداوت نا اتفاقی کیوں نہ ہو وہ محبت الفت میں بدل جائے گی اچھا اس کا پانچمار آخری طریقہ میں بتا دوں اگر کوئی مفرور ہو اور گم ہو گیا ہو اور اس کا اتا پتا نہ چلتا ہو آپ یہ نقش وہاں بھی استنبال کر سکتے ہیں آپ کو یہ کسی بھی وقت کسی بھی دن یہ نقش زافران سے بنا لینا ہے اور جو میں نے چال بتا ہے اس چال کے ساتھ آپ نقش بنائیں گے اور نیچے آپ اپنا مقصد لکھیں گے فلان بن فلان گھر واپس آئے فلان بن فلان کا پتا چل جائے اگر لڑکا ہے تو اس کا نام پھر بن اگر لڑکی ہے تو اس کا نام پھر بنتے پھر اس کی والدہ کا نام آگے مقصد آپ لکھیں گے اور آپ جنگلی کبوتر کہیں سے بھی حاصل کریں گے اور یہ جو نقش ہے آپ دھاگے میں بند کر جنگلی کبوتر کے گلے میں پینا دیں گے پھر اس کو آپ اڑا دیں گے اگر مفرور گمشدہ زندہ ہوگا تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں اپنے گھر واپس لوٹ آئے گا اگر زندہ نہ ہوگا تو اس کا بھی پتہ آپ کو چل جائے گا برحال یہ کچھ اس نقش کے طریقے تھے اگر اس نقش کے بارے میں کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو کمیٹس وکس میں سوال کریں میں اس کا جاب دوں گا جو بھی اس عمل کو کرے گا سو فیصد درفت اور مجرم پائے گا اللہ حافظ